ایک ہی ہے نا کہ ایک کتاب، ایک استاد، ایک پین آپ کی دنیا بدل دے گا رائے یا سوچ آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ کے پاس نولیج ہوگا پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم حق سے محروم ہیں بلوستان محرومی کا شکار ہے میں بھی تو اسی محرومی سے نکلی ہوں پروفیسر ڈاکٹر سہیدہ مینگل ہیزے ڈین ایڈوکیشن این ہومینیٹیز بلوستان یونیورسٹی میں میں سرف کر رہے میرا کیریئر ایڈوکیشن کا اس وقت سٹارٹ ہوا جس وقت سپیشلی لڑکیوں کے لیے مطلب ایڈوکیشن ایک بہت بڑا چونکہ میرا تعلق ایک ریموٹ ایریا سے ہے وہاں سے نکل کے آنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا سب سے پہلے میری والدہ کا مجھ سے یہی تھا کیونکہ میں جوب کر رہی تھی اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی تھی انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا جا تو رہی ہو لیکن گھر کے اخراجات کون پورا کرے گا یہ پیرڈ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بڑا کریسس کا پیرڈ تھا کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرنا تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا تھا تو اس کے لیے مجھے پرائیویٹ کیو ٹیوشن سینٹر میں جانا پڑا اور مختلف قسم کے انجیوز کو جوائن کیا تاکہ میں اپنی اور اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکو لہٰذا اللہ کی مدد تھی اور الحمدللہ میرا ایم اے فسٹ کلاس اور فسٹ پوزیشن میں میں نے کلیر کیا اور اس کے بعد میں نے ایم ایٹ کیا اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کی اور دوسری بڑی بات میرے لیے اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ واحد خاتون میں ہوں جو نوشکی سے یا چاغی سے یا خاران سے کہ پی ایج ڈی میں نے کی ہے ڈاکٹر میں بنی ہوں کلاس میں ٹیچر ایک رول موڈل ہوتا ہے اور کلاس میں لیکچر کے بعد ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بحث ہونی چاہیے بحث آپ اس وقت ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر سکتے ہو جن کی سوچ مختلف ہو انڈویجول سوچ پہ آپ بحث نہیں کر سکتے ہو لہٰذا جب سوچ مختلف ہوگی تو بحث بھی مختلف ہوگی آدھی کلاس کہہ رہی ہے ہمیں نوٹ چاہیے آدھی کہتے ہیں نہیں میڈم ہمیں لیکچر چاہیے اب آدھی کلاس میں زیادہ تر میجورٹی نوٹس کیے اور کم جو ہے نا وہ لیکچر کیے تو کم کی آواز آلریڈی دب جائے گی یعنی ہمیں اس وقت بچے کی سوچ کو بدلنا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلو گے اپنا مائنسیٹ بدلو گے تب ہی آپ ایک کامیاب شہری بن پاؤ گے اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہو گے یعنی آپ کا تو کوئی اپنا ڈیسیزن ہے ہی نہیں آپ نے تو گروپ میں لیڈر نے جو کہا آپ اسی کو لے کے چلو گے آپ کی اپنی سوچ نہیں ہوئی آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوئی اور رائے یا سوچ آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ کے پاس نولیج ہوگا تب ہی آپ اپنی بات کو پروف کر سکتے ہو آپ اپنے دلائل کے ساتھ اپنی بات منوا سکتے ہو جو سب سے بڑا مشکل ٹاسک تھا ہمارے لیے یونیورسٹی آبالوجستان سے چیٹنگ کا خاتمہ جس کا اسٹارٹ ہم نے لیا اور ہماری ٹیم تھی یعنی وید کنٹرولر تو یہ بہت ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا بہت مشکل تھا ایون کے ہمیں دھمکیاں ملتی تھی بچوں کی دھمکیاں کہ میڈم آپ کو اٹھا لیا جائے گا میڈم آپ کو شوٹ کر لیا جائے گا یہ ہمارا حق ہے آپ ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں نے پیپر جمع کر کے میرے ہاتھ میں تھے تو سٹوڈنٹ آیا اور مجھ سے اس نے پیپر لیے اور پیپر پھاڑ کے پھینک دیے ہم پھر کیوں گلا کریں کسی غیر سے ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے ہم پہلے اپنا اتصاب تو کریں پھر ہم کسی پہ انگلی اٹھائیں یہ سوچیں کہ تین انگلیاں ہماری طرف بھی اٹھ رہی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم حق سے محروم ہیں بلوستان محرومی کا شکار ہے میں بھی تو اسی محرومی سے نکلی ہوں اسی محرومی سے کس بات کی محروم ہے کیا ہم ڈگری کو جسٹ ایک پیس آف پیپر لے رہے ہیں ہمارے پاس نولیچ ہے ہی نہیں ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے نکل کرنی ہے اور ہم نے پیپر دینے ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس پیرنٹس نے آپ کے اوپر پیسہ لگایا ہے اس کو آپ کیا ریزلٹ دے رہے ہو اس کو کیا پتا میرا بیٹا یا میری بیٹی کیا کر رہی ہے پڑھ رہی ہے یا اس نے ذہن بنا لیا ہے کہ نہیں پیپر ہوگا میں نے مٹیریل لے کر جانا ہے اور میں نے چیٹ کر کے میں نے پیپر دینے پھر آپ گلا کیوں کرتے ہو ایک ایسا موڈ آئے گا کہ آپ نے محنت کرنی ہے تو ابھی سے کیوں نہیں دیکھو ون سٹوڈنٹ ون ٹیچر ون پین کین چینج دا ورڈ ایک ہی ہے نا کہ ایک کتاب ایک استاد ایک پین آپ کی دنیا بدل دے گا ہم اس آبسہ کو چاہیے کہ پریمری لیول سے ہم اپنے ٹیچنگ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ہم اس طرح ان بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان بچوں کو آگے آنے میں مشکلات پیش نہیں ہوں فار اگزیمپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بچہ میٹرک کے بعد ایف ایسی کرتا ہے یا ایف اے کرتا ہے اس کے بعد یہ یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے تو اس وقت یہ بچہ اتنا پالش نہیں ہو چکا ہوتا کہ وہ یونیورسٹی لیول پہ ایک پی ایچ ڈی ٹیچر کے لیکچر کو اور سٹینڈر کو وہ ایزیلی سمجھ سکے لہٰذا میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرے تمام ٹیچر حضرات کے لیے کہ ہم اپنی جو ٹیچنگ لیول ہے اسے پریمری ہی سے ایسے ٹریننگ ہونے چاہیے کہ ان کا ٹیچنگ میتھرڈ بہت ایزی ہونا چاہیے یا بچے کو اپنا میسیج ایزیلی کنوے کر سکے اور اپنا میتھرڈ بہتر بنائے تاکہ بچہ جب ہمارے پاس مانسٹر لیول پہ پہنچے تو وہ ایسا بچہ ہو کہ اس میں کونفیڈنس ہو اور وہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے لیکچر کے میار کو سمجھ سکے اور اس پہ اتر سکے موسیقی